ویلکم ٹو آکاس جیس کلاسیس یہاں ہم کرنے والے ہیں فیجکس سٹارٹنگ میں ہم فیجکس کریں گے اس کے بعد بائیو کیمسٹری اور یہ جو آپ کے لیکچر ہیں یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوں گے آر آر بی اینٹی پی سی گروپ ڈی اور آل کمپورٹیٹیو ایگزام ایون یو بی پلیس اور ڈیلی بلوز میں بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا چپٹر ہے ٹائم نہ بیسٹ کرتے ہوئے ماہ پن میزرمنٹ تو ماہ پن میں فیجکس کی میں ہیں ماہ پن کی کیا ضرورت ہوئی یہ چپٹر ہم کیوں پڑھنے والے ہیں اور اس سے ایک دو کوشن ضرور آتے ہیں تو آئیے سٹارٹنگ میں دیکھتے ہیں ایسی کیا ضرورت ہوئی اس کی تو آپ کو پتہ ہے آپ کو اگر میں بولوں یہ آپ کا ارث ہے سپوز کرو یہ ارث ہے آپ کو ارث کی ڈائی میٹر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ڈائی میٹر تو آپ بولو گے سر ڈائی میٹر جو ہوتی ہے ارث کی ڈائی میٹر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بارہ ہزار سات سو بیالیس کلو میٹر سات سو بیالیس کلو میٹر یہی تو بولو گے اپروپسیمیٹ یہ بارہ ہزار سات سو بیالیس کلو میٹر یہ ارث کی ڈائی میٹر ہے اب یہاں پہ گوھر کرو یہ کیا ہے کلو میٹر آپ نے یہ کیوں کلو میٹر کیوں دیا اس کو بارہ ہزار سات سو بیالیس کی بعد کلو میٹر کیوں گیا تو یہی تو ہے یہی تو ہے ماں پن میزرمنٹ اور یہ نارملی اس کو بولتے ہیں ہم یونیٹ اسے یونیٹ سے سگنیفائی کرتے ہیں چلیے اور دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے یہاں تک پڑھ لیا کہ یہ جو ہے ہمارا ڈائی میٹر ہے بارہ ہجاز سات سو پیالیس کلومیٹر ارث کا ڈائی میٹر اب دوبارہ سے ایک ارث بناو یہ ارث ہے اب اس کا ماس کتنا ہوتا ہے میں آپ سے بولوں ماس کیا ہے اس کا تو آپ بولو گی سر اس کا ماس ہوتا ہے 5.972 972 into 10 کی پاور 24 into 10 کی پاور 24 تو اس کا یہ ماس ہوتا ہے آپ کو سٹارٹنگ میں ویڈیو دیکھیں میں پرابلم ہوگی کیونکہ یہ نیو لیکچر ہے میں نے سٹارٹ ہی کیا ہے تو دیکھئے اس کا ماس کتنا ہوتا ہے 5.972 5.97972 into 10 کی پاور 24 ٹھیک ہے کیجی یہ اس کا ماس ہوتا ہے اب دیکھو یہ جو کیجی ہے یہ کیا ڈینوٹ کر رہا ہے یہ کلوگرام کس کو ڈینوٹ کر رہا ہے بھائی یہ بھی تو یونٹ ہے یہ ماس کو آپ کس میں ماپ ہوگی کلوگرام میں اس لیے ہمیں یہ مزرمنٹ چپٹر پڑھنے کی آوستہ ہوئی I hope you will understand that چلتے ہی ہمارا سٹارٹ کرتے ہیں تو ماترک یعنی اس میں ہم پڑھنے کیا بھالے ہیں بہت ساری ایسی ایک آئیاں ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کچھ لکھا ہے میں نے نوٹس بنایا ہے لمبائی کو آپ کس میں ماپتے ہیں کہو گے میٹر میں ماپتے ہیں اب یہ سٹینڈر ہے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ مت بولنا کہ ابھی آپ نے کلو میٹر میں نہ پتا تو یہ سٹینڈر ہے ایسا یونٹ کا سٹینڈر میٹر میں ماپتے ہیں نورملی اب ٹیمپریچر کو آپ کس میں ماپ ہوگی ٹیمپریچر کو کس میں ماپتے ہیں کلو میٹر میں ماپتے ہیں تو چلیے ماترک آگے سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم پڑھنے والے ماترک دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا فنڈامینٹل یونٹ اور دوسرا ہو ایک ہوتا ہے فنڈامینٹل دوسرا ہوتا ہے سپلیمنٹری اس کو کہتے ہیں مول ماترک اگلا ہے ویتون ماترک مول ماترک سب کو پتا ہے مول ماترک کیا ہے جو نورمل ہم یوز کرتے ہیں جو مول ماترک فنڈامینٹل ماترک ہوتے ہیں جیسے لمبائی کا ماترک کیا ہے میٹر یہاں آپ کو پرابلم ہو سکتی یہاں ویتون ماترک میں سپلیمنٹری یونٹ میں اب سپلیمنٹری یونٹ کیا ہوتے ہیں جو مول ماترکوں کی ساہتہ سے پراپت کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے that are derived with the help of that are derived with the help of fundamental units انہیں کہتے ہیں سپلیمنٹری یونٹ جو مول ماترکوں کی ساہتہ سے پراپت کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آگے چلتے ہیں یہاں تک آپ کا clear ہوگا آتے ہیں ماترکوں کی چار پڑھنالیاں ہیں چار سسٹم ہیں ٹھیک ہے جس اس کے ہم پڑھنے والے ہیں تو پہلا سسٹم ہے سینٹی میٹر گرام سیکنڈ پڑھنالی سی جی ایس میتھرڈ that is called سی جی ایس میتھرڈ اسے فرینچ یا میٹرک پدتی بھی کہتے ہیں اسے فرینچ یا میٹرک پدتی بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب سینٹی میٹر گرام سیکنڈ پڑھنالی میں آپ کو کچھ نہیں سمجھنا ایک میٹر میں سمجھ لو سی جی ایسی یعنی اس میں آپ اگر لمبائی نہ پوگے تو کس میں ماپوگے سینٹی میٹر میں ماپوگے لمبائی کو سینٹی میٹر میں میں اپنا ہر سمیں اور اگر کسی کا ماس ماپوگے تو گرام میں ماپوگے ٹھیک ہے اور اگر اگر آپ کیا ماپوگے اگر اس کا کیا ماپوگے اس کا ٹائم کتنا ٹائم لے رہا ہے تو اسے ماپوگے سیکنڈ میں تو یہ بس اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے آگے چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ ہے دوستو نیکسٹ ہے آپ کا میٹر کلوگرام سیکنڈ پڑھنالی جس کو کہتے ہیں ایمکی ایس پدیتی ٹھیک ہے میٹر کلوگرام سیکنڈ پڑھنالی جس کو کہتے ہیں اگلا ہے آپ کا فوٹ پاؤن ڈسیکنڈ پرنالی بیٹس پرنالی اس وط میں مانپوگئے اس کا جو ویٹ ہے اسے پاؤنڈ میں ماپ ہوگے اور اس کا ٹائم ٹیکن اسے سیکنڈ میں ماپ ہوگے ٹھیک ہے ایسے ہی ایمکی ایس پدیتی میں بھی آپ اندازہ لگا لو میٹر میں ماپ ہوگے لنبائی کو اور جو ماس ہے اس کو کلومیٹر میں ماپ ہوگے اور جو ٹائم ٹیکن ہے اسے سیکنڈ میں ماپ ہوگے ای ٹھنک یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نیکس چلتے ہیں ہم آپ کا یہ ایمپورٹنٹ ڈھائی یہ آپ پڑھ لینا یہ آنے والا ہے انتراسٹریہ مانک ایسائی سے کہتے ہیں سٹینڈر یونٹ یہ ہاں سے کوششن آتے ہیں اس پدیتی میں سات مول ماترک ہیں یہ پوچھا جاتا ہے کتنے مول ماترک ہوتے ہیں کتنی فنڈامنٹل کونٹیٹی ہوتی ہیں تو ہمیسہ یاد رکھی سات فنڈامنٹل کونٹیٹی ہوتی ہیں اور سب کو پتا ہے فنڈامنٹل کونٹیٹی کون کونسی ہوتی ہیں تو اسے نیچے بتا دوں گا لمبائی ہے آپ کا اور کیا ہے دربان ہے سمیں ہے تاپ ہے بدودھارہ ہے جوتی تیبرتہ ہے پدارت کا پریوان ہے تو چلیئے اس پتیتی میں سات مول ماترک ہیں کتنے مول ماترک ہیں سات مول ماترک ہیں تو تھا بھارت میں جو ہے میٹرک پرنالی ایک اپریل 1957 سے لاغ ہوئی اسے یاد رکھنا بس اس میں اتنا اور دو اس میں سپلیمنٹری یونٹ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے سمپورک ماترک بھی لیتے ہیں اس میں دو سمپورک ماترک بھی لیتے ہیں چلیئے اس میں important جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آتے ہیں کوششن مول ماترکوں سے کوششن پوشے جاتے ہیں یہاں میں نے ایک تیبل بنائی ہے آپ دیکھ لیجئے میں نے خود سے بنائی ہے یہ لمبائی ہے اسٹارٹنگ میں پہلی کونسی بھوتیکراسی ہے بھوتیکراسی مانے فیجیکل کونٹیٹی تو پہلے لمبائی لمبائی کو کس میں واپتے ہیں میٹر میں اور لمبائی کا میٹر اور سنکیت ہوتا ہے اس کا ایم ٹھیک ہے لمبائی کماپن کیا ہے میٹر سنکیت ہوتا ہے اس کا ایم ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ پہلی بہتی کراسی ہے ایسے ہی لمبائی دربامان ٹھیک ہے لمبائی دربامان اور آپ کا سمیں اور تاپ اور آپ کا ہے بددھ دھارہ اور آپ کا ہے جوتی تی برتا اور پتارت کا پریمان لمبائی کا ماترک میٹر دربان کا ماتر کلوگرام سمیہ کا ماتر سیکنڈ تاپ کا ماتر کلوین تاپ جانتے ہو نا تیمپریچر تیمپریچر کا ماتر کلوین بددھدھارہ کا ایمپیئر اب ایمپیئر کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کے گھروں میں جو آپ نے کبھی سٹیبلائزر دیکھا ہے اس میں ایک میٹر لگا رہتا ہے ایمپیئر میٹر ایسے کر کے اس پر یہ لکھا رہتا ہے اب لیکن ایمپیئر ہے کیا ایک میٹر لگے تار میں پرتی سیکنڈ کتنی بجلی پر بہتية ہو رہی ہے پرتی سیکنڈ جو الیکٹرک کرنٹ ہے وہ کتنا فلو ہو رہا ہے یاد رکھنا جوتی تیبرتہ کا ماتر کا آتا ہے کینڈلہ ہے جوتی تیبرتہ کا ماتر کیا ہے کینڈلہ ہے اور نیکسٹ ہے آپ کا پدارت یہ تو ہوگی آپ کی ساتھ لاسٹ ہے آپ کا ساتھ ما子 پدارت کا پریمار پدارت کا پریمار کس میں ہم آپ تھے ہیں پدارت کے پریمار ہم آپ ہوتے ہیں مول میں آپ کے یہ لاسٹ ہونے والا ہے آپ کا دو سمپورک ماترہ ہیں جو مول ماترہوں کی سائطہ سے پرابت کی جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں آپ کے سمتل کون اور سمتل کون اور گھن کون یہ یاد رکھنا سمتل کون مطلب فلیٹ اینگل ریڈین اور گھن کون کو کہتے ہیں اسٹے ریڈین خوب آپ کو سمجھ میں آیا آ گیا ہوگا یہ یہاں تک تھوڑا یہ موبائل پرابلم کر رہا ہے تو بیدائیں ہو جائیں گی تو میں آپ کو اور اچھے سے بتاؤں گا سائد یہاں تک آپ کو آ گیا ہوگا اوکے